بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں اہم ڈیویلمنٹ ہے اس لیے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ایک تو جو مذاکرات کا ٹائم تھا کل گیارہ بجے کا وہ تبدیل ہو گیا وہ رات نو بجے چلا گیا ہے سینٹ سیکریٹریٹ میں اور یہ اس کا اعلان کیا ہے سادق سنجرانی جو سینٹ کے چیئرمن کیوں ہوا آئیے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ دنگ رہ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے آپ اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سیاستدانوں کی ترجیحات کیا ہیں دوسری اس سے بھی ایک ملتے جلتی ایک اہم خبر ہے کہ جو استحقاق کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی اس کا بھی جلاس بلالیا گیا کل اور وہ دو بجے ہوگا اس میں سولہ پوائنٹ اس کے ایجنڈے میں شامل کیے گئے لیکن جو سولوہ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کوٹ آف پاکستان نے قومی اسمبلی کی توہین کی ہے کس طرح توہین کی ہے اور اب استحقاق کمیٹی کیا کر سکتی ہے اس پر یہ میں بتاتا ہوں آگے چل کر آپ کو لیکن ایک اور نکتہ بھی ہے کہ ایجنڈے میں اگر آہ چیئرمن صاحب چاہیں تو کسی بھی چیز کو اس میٹنگ میں وہ ایجنڈے پر لا سکتے ہیں اب وہ کیا ہے نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کل ہی آپ کو سرپرائز ملے گا کہ وہ کیا چیز ہے آہ ایک ایک بالکل اس طرح لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے سب سے پہلے تو جو مذاکرات گیارہ بجے ہونے تھے ان کا ٹائم تبدیل ہوا اور یہ کہا گیا جی کہ اب یہ مذاکرات بہمی مشاورت کے بعد ایک کنسنسز ہے یعنی دونوں پارٹیوں کا کنسنسز ہے اب اس کے بعد یہ رات کو نو بجے سینٹ سیکرٹریٹ میں ہوں گے کمیٹی نمبر تین میں نہیں ہوں گے جہاں پر پہلے ہوتے تھے کیا کوئی بگنگ ڈیوائس ملی ہے ہمیں نہیں پتا کیا وجہ ہے لیکن جو بتایا گیا ہے کہ عراقین جو میٹنگز کر رہے ہیں ان کی مصروفیات کی وجہ سے یہ پوسٹ پون ہوئی ہے گیارہ بجے کی میٹنگ اب میرا سوال ہے یہاں پر آپ سے اس سے اہم معاملہ کوئی ہے ملک میں کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز دو بڑے یعنی سیونٹی پرسنٹ پاکستان پر عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے نوے دنوں میں انتخاب نہیں ہوا اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان اور پی ڈی ایم بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں آکے اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی ایک عجیب سا کردار ہے جس کی ابھی تک وضاحت نہیں ہو سکی اس نے صورتحال کو مزید گمبیر بنا دیا لیکن جو مذاکرات کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مصروفیت اس سے زیادہ مصروفیت کیا ہوگی مجھا بتائیے ایک انتہائی ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ جس نے ان عراقین کی جو پریورٹیز ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو یہ بتا یہ بتایا کہ آپ عوام ہماری کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے ہم مصروف ہیں اور کاموں میں مصروف ہیں کون سے اور کاموں میں مصروف ہیں آپ لیکن بہرحال یہ سنا دیا گیا کہ ہمیں اور بھی بڑے کام ہیں ہم بڑے مصروف لوگ ہیں اور ہم ملیں گے اب رات کو گیارہ بجے اس سے پہلے نہ اتوار کو میٹنگ ہوئی نہ سانوار کو میٹنگ ہوئی نہ ہفتے کو میٹنگ ہوئی یعنی تین دن کا وقفہ بیچ میں ڈالا انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی سب سے غیر اہم چیز ہے افسوسناک لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے یہ سیاستدان جو ہیں یہ اپنے آپ کو یہ جو پارٹیاں ہیں یہ جو حکمران ہیں یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ان لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں عمران خان صاحب نے تو ایسے بتا دیا کہ چودہ میں سے پہلے آپ انتخابات اسمبلی ڈیزولو کرنے کا اعلان کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آگست سے آگے کسی طرح بھی انتخاب نہیں جا سکتا سپٹیمبر والی جو انتخاب کی بات ہے وہ ایک فضول بات ہے عمران خان اس پہ آنے والے نہیں ہیں کہ بجٹ کے بعد اس کو اسمبلیوں کو ڈیزولو کیا جائے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ ٹرائپ ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اب آجائیے استحقاق کمیٹی دیکھیں استحقاق کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ قومی اسمبلی نے ہم نے ایک لیجسلیشن کی اور جو فیڈل کیبنہ کی جو آئی تھی ریکمنڈیشن ہم نے وہ منی بل ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس میں اکیس ارب روپے مانگے گئے تھے پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کے لیے ہم نے اس کو مسترد کر دیا اب ہم نے بتا دیا عدالت کو کہ جی قومی اسمبلی نے اس کو مسترد کر دیا تو پارلیمنٹ سپریم ہے قومی اسمبلی سپریم ہے ان کو ماننا چاہیے تھا عدالت کو لیکن عدالت نے اگلی پیشی پر پھر دوبارہ اٹرنی جنرل سے یہ کہا کہ آپ اپنی حکومت کو بتا دیں کہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے اور آپ نے کہہ دیا کہ جی سترہ تاریخ تک آپ پیسے فرنڈ جمع کروائیں اور اس کی ریپورٹ دیں تو یہ جو دوسری دفعہ کہا عدالت نے قومی اسمبلی کے ایک دفعہ قرارداد کے بعد یہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین قومی اسمبلی کی ہے اب جناب عراقین پارلیمنٹ یہ کہیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس چیف جسٹس عمر عطاب بندیال جسٹس اجازالحسن جسٹس منیب اختر جو یہ تین میمبر بینچ تھا ان سب کو آپ پیش کریں پارلیمنٹ میں استحقاق کمیٹی کے سامنے اور یہ جو بات ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی یہ نئی بات نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کا مائنڈ سیٹ ہے جس وقت چودری جس وقت نیا نواز شریف سیئر اجسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے تو اس وقت بھی قومی استحقاق کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ قومی جو یعنی ان کے ہواریوں نے یہ پیش کی تھی تجویز اور انہوں نے اس کو اوکے کیا تھا بڑا ایک بڑے غرور کے عالم میں کہ جی سجاد علی شاہ صاحب کو گرفتار کر کے لائے جائے کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کی انہوں نے وزیراعظم جو پارلیمنٹ کی توہین کیا انہوں نے تو یہ ججوں کو جیلوں میں ڈالنے کی خواہش پرانی ہے مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی کیونکہ ججز نہیں ان کو سزا سنائی ہے تو یہ ججز کے بارے میں ان کی ایک اینموستی ہے تو اب کل قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کیا کرتی ہے دو بجے وہ ہے ساڑھے بارہ بجے وہ آٹھ ممبر بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا اس کی سپریم کورڈ پریکٹس اور اس میں عدالتی معاون بھی شاید مقرر کیے جا چکے ہیں نوٹسز ہو چکے ہیں سب لوگ آئیں گے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ جو توہین عدالت کی کاروائی انیشیٹ ہونی ہے چاہے وہ وزیر خزانہ ہو یا وزیر عظم ہو ایک یہ پرپوزل چل رہی ہے اور کچھ جو ہلکے چیزوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کنٹیمٹ آف کورٹ کی جو سماعت ہے اس معاملے کو یہ آٹھ ممبر بینچ کر سکتا ہے کل بہت اہم ہے آٹھ ممبر بینچ جو ہے کل یہ نوٹسز ہو سکتے ہیں اور کنٹیمٹ کا معاملہ بھی اسی آٹھ ممبر بینچ کے سامنے آ سکتا ہے تو ججی استقرر کمیٹی کا بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بغیر ایجنڈے کے اس کا وہ انہوں نے جاری کر دیا ہوا ہے کہ چار میں کو اس کی میٹن ہونی ہے تو اس وقت یہ جو 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 صورتحال کل ورکنگ دن کی قریب آ رہی ہے یہ معاملات جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ بگڑتے جا رہے ہیں اور ایک بالکل ایسی فضاء ہے فل کنفرنٹیشن کی فضاء اجازت دیجئے کل تک انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ نگے مانے ملاقات ہوتی ہے